محسن نکفی صاحب آئے بڑی لمبی انہوں نے میڈیا گفتگو کی کوئی ایسی خفیہ طاقت ہے خفیہ طاقت ہے جو بیسکلی یہ سب کچھ نہیں ہونے دے رہی میں نے پوچھا جائے کہ جی آپ تو پھر وزیراعظم آہوس خالی کرنے لگے ہوں گے مطلب جو سچویشن جہاں تک آگئی ہے وہ تو بڑے چل بیٹھے میں سارڈیوی گھرل ہو گئی ہے جی تارڈیوی گھرل ہو گئی ہے تو سارڈیوی گھرل ہو گئی ہے ناظرین اسلام آباد کے اندر جو صورتحال اس وقت ہو رہی ہے جو لیٹس اپ ڈیٹس ہیں اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے ٹائم آپ کو بتا دیں کیونکہ ظاہری بات ہے ہر گزرتے وقت کے ساتھ جو ہے وہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے آپ اس بات سے اندازہ کر لیجئے کہ ابھی تقریباً آدھے گھنٹہ پہلے جو میرے پاس انفورمیشن تھی اس کے اوپر میں وی لاغ جب کرنے لگا تھا تو آدھے گھنٹے کے اندر ہی سیچویشن جو ہے وہ دوبارہ تبدیل ہو گئی تو ایک تو دو سائٹز ہوں گے اس وی لاغ کے اندر ایک سائٹز جو ہے وہ ظاہری بات ہے جو میرے پاس خبریں موجود ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پسے پردہ جو کبوتر خبریں لے کر آ رہا ہے اور دوسری سائٹ جو ہے وہ بیسکلی انیلیٹیکل گفتگو ہوگی کہ اس سیچویشن کو انیلائز جو ہے وہ کس طرح کیا جائے گا تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے بیل آئیکن پریس کیجئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اچھا جی میرے خانم ہے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے صرف ایک ریکال کرنے کے لیے کہ پچھلے وی لاغ سے جو بات ہوئی تھی جو ہم نے کل رات کو ریکارڈ کیا تھا اس کے اندر سیچویشن یہ تھی کہ جناب چونگی نمبر چھبیس تک جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو کارکن تھے سپورٹرز تھے یا جو کنٹینر وغیرہ تھے وہ وہاں تک پہنچ چکا تھا مطلب چھبیس نمبر چونگی تک اس کے بعد کی صورتحال جو ہے وہاں پہ ریزیسٹنس ان کو ملی وہاں پہ جو ہے آنسو گیس کے شیل وغیرہ جو ہے وہ فائر کیے گئے لیکن اس کے بعد صبح تک جو ہے وہ انہوں نے اس ایریا کو کراس کرنا شروع کر دیا تھا بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آٹھ نو بجے کے بعد جو ہے فل فورس کے ساتھ انہوں نے اس ایریا کو بھی کراس کر لیا تھا اور اس کے بعد کرتے کرتے ہو سری نگر ہائیوے کے اوپر دونوں سائٹس کے اوپر جو ہے وہ آگے آنا شروع ہو گئے تھے پشاور موڑ اور یہ سارے ایریا جو ہے اس کے بعد انہوں نے کراس کر لیا اور وہاں سے جو ہے they started moving towards blue area کہ وہاں سے جو ہے وہ ڈی چاک کی طرف وہاں پہ جائیں گے اچھا اس ساری صورتحال کے اندر ایک بڑا افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا جس میں چار رینجز اہلکار جو ہے وہ شہید ہوئے اور اس کے اندر یہ دو مختلف side of the stories آئیں ایک story جو ہے وہ یہ آئی کہ جناب پاکستان تدھیک انصاف کے ان کے کافلے کے ساتھ جو گاڑیاں آئیں گی ہیں انہوں نے ان رینجز اہلکاروں کو جو ہے وہ ہٹ کیا ہے جبکہ دوسری ایک story وہ یہ آئی کہ نہیں جناب یہ actually ان کی اپنی گاڑیاں تھی وہ گاڑیاں جب move ہوئی ہیں تو انہوں نے جو ہے ان رینجز اہلکاروں کو ہٹ کیا ہے اب دونوں side of the stories جو ہے اس کو verify کرنا بہت مشکل ہے frankly speaking اس کی footageز بھی جو ہے کچھ سامنے آئی ہیں ایک footage جو ہے بڑی چھوٹی footage آئی ہے لیکن اس میں گاڑی کو clearly نہیں دیکھا جا سکتا ہے گاڑی تھی کون سی لیکن گاڑی نے cross کیا ہے وہاں اور اس کے اندر جو ہے رینجز اہلکار جو ہے اس کے اندر شہید ہوئے ہیں شہید ہوئے میرے لیے سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ چار جانے جو ہے وہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں اور جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے جب سے یہ احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا ہے چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہو چاہے وہ رینجز اہلکار ہو پولیس اہلکار ہو جو بھی زخمی ہو رہا ہے جو بھی اس میں شہید ہو رہا ہے وہ ایک پاکستانی ہے وہ سب سے پہلے ایک پاکستانی ہے میرے لیے سب سے امپورٹن بات یہ ہے وہ چاہے وردی والا ہے یہ بغیر وردی ہے ہمیں اتنے بحث ہوتے جا رہے ہیں میں ایم ساری ٹو یوز ڈس ورڈ اگر آپ کو میری بات بری لگی ہے تو میں پہلے سے معذرت کر لیتا ہوں لیکن ہم اتنے بحث ہوتے جا رہے ہیں جیسے یہاں پہ کوئی نمبر گیم چل رہی ہے کہ اچھا تین انکے گئے ہیں تو دو انکے گئے ہیں اچھا بھائی جان اب دو انکے ہو گئے ایک یہاں پہ ہو گیا تین انکے ہو دو انکے ہو ایک انکہ ہو یا ایک سائیڈ کا ہو سب پاکستانی ہے یہ آپ کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے سب پاکستانی ہیں اور سڑک کے اوپر بہنے والا کوئی بھی خون ایک پاکستانی کا خون ہے سب سے پہلے سب سے پہلے تو لوگ اٹھو ہول سیچویشن ویری کریکٹلی سب سے پہلے تو اس کا پرسپشن ہے نا اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے لیے اس وقت پرو پی ٹی آئی یا پرو گورنمنٹ یا انٹی پی ٹی آئی یا انٹی گورنمنٹ بن کے مد سوچئے ایک پاکستانی بن کے سوچئے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد یہ قافلہ جو ہے وہاں سے بلو ایریا سے موو ہوتا ہوتا یہ پہنچا اس نے سنٹورس بھی کروس کیا اب سنٹورس جو ہے نا وہ بیسیلی ایک ایسا پوائنٹ تھا جس پہ عمران خان صاحب نے جب خود ایک اتجاج کیا تھا اور سوابی سے اس کو جب لے کے وہ چلنا شروع ہوئے تھے تو سنٹورس تک آ کے یہاں سے انہوں نے ٹرن کر لیا تھا یہاں سے واپس چلے گئے تھے آج صبح ڈی چاک کے اوپر جو ہے وہ محسن نکوی صاحب آئے بڑی لمبی انہوں نے میڈیا گفتگو کی ان کی گفتگو کو ایکچولی ڈی کوڈ کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے اور ان کی انہوں نے اس کے اندر جو بات کہی ہے جو ایک ہنٹ دیا ہے جس کو زیادہ تر لوگ میرا خیال میں ڈی کوڈ نہیں کر پا رہے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحیقین صاحب کی جو لیڈرشپ ہے وہ ہمارے ساتھ ان کمیونکیشن تھی وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ آلڈی اگری کر چکی بھی تھی انہوں نے اگری کر لیا تھا آپ جا کے پوچھ لیجئے انہوں نے نام تک لیے کہ آپ جائیں جا کے ان سے بے شک جا کے پوچھ لیجئے کہ ان سے ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جناب وہ جو ہے وہ سنجانی کے مقام تک جو ہے وہ پہ چلے جائیں گے اور وہاں پہ بیٹھیں گے وہاں پہ جا کے اپنا اتجاج کریں گے تو لیکن اس کے باوجود جو ہے کوئی ایسی خفیہ طاقت ہے خفیہ طاقت ہے جو بیسیکلی یہ سب کچھ نہیں ہونے دے رہی اور اس ماملے کو جو ہے وہ مزید طول دیتی جا رہی ہے اور آگے لے جاتی جا رہی ہے گفتگو کا اشارہ جو تھا وہ definitely بشرا بی بی کی طرف تھا میں آپ کو بالکل یہ کھل کے بات کہہ سکتا ہوں کہ اس کا اس ساری conversation کا اشارہ جو ہے وہ definitely بشرا بی بی کی طرف تھا کہ بشرا بی بی is now above all the PTI leadership آپ اس کو اچھے سنس میں کہیں برے سنس میں کہیں سب سے پہلے تو میں ابھی اس debate میں نہیں جا رہا میں سب سے پہلے اس بات کے اوپر بات کروں گا کہ factually on ground situation کیا ہے on ground situation آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں میں نے اس وقت بات کی تھی جو کہ بہت سے لوگوں کو بڑی بری لگی تھی اور میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ بشرا بی بی جو ہے وہ جب ان کو release کیا گیا تھا تو میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ وہ موقع بنتا ہے کہ جب بشرا بی بی کو PTI کو take over کرنا چاہیے اور اس پوری تحریک کو اس اتجاج کو take over کرنا چاہیے اور اب میں آج آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس پورے اتجاج کو اس پوری تحریک کو جو ہے actually بشرا بھی بھی لیڈ کر رہی ہیں اور علیہ مین گھنڈاپور ان کے پیچھے ہیں اچھا یہ بات بڑی important ہے میرا جملہ بہت important ہے میں اس کی میں reason آپ کو بتاتا ہوں کیوں پاکستان طریقہ انصاف کے ایک بڑے سینئر رہنما سے میری بات ہوئی یہ میں آپ کو اٹھالیس گھنٹے پچھلے اٹھالیس گھنٹے کے اندر کی گفتگو کہہ رہا ہوں تو میں نے ان سے نا word to word یہ بات پوچھی میں نے کہا جی یہ بتائیے کہ یہ اس اتجاج کو لیڈ کون کر رہا ہے who's the leader انہوں نے کہا گھنڈاپور صاحب میں نے کہا اچھا تو میں نے کہا بشرا بی بی انہوں نے کہا بشرا بی بی ان کے ساتھ ہیں یا ان کے ان کو follow کر رہی ہیں گھنڈاپور صاحب جو ہے وہ اس تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے تو ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس پہ تو کہیں پہ بھی یہ نظر نہیں آرہا کہ جناب گھنڈاپور صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں اس کو بشرا بی بی ہی لیڈ کر رہی ہیں she is definitely calling all the shots garment بھی یہ سمجھتی ہے کہ بشرا بی بی is calling all the shots بشرا بی بی is totally in control now ٹھیک ہے ایک بات اچھا اس کے بعد جب یہ blue area میں گھستے ہیں میں ساتھ ساتھ analysis بھی جو ہے وہ چلتے رہیں گے اس کے بعد یہ جب blue area میں گھستے ہیں تو وہاں سے اس کے بعد ہمارے پاس footage آتی ہے کہ جناب پاکستان طریقین صاحب کے کارکن جو ہے actually اس دی چوک کے اوپر پہنچ گئے ہیں اچھا دی چوک بھی جو ہے نا وہ basically دو مختلف points ہیں جن کو دی چوک کہا جاتے ہیں لیکن اصل دی چوک چلیں آپ کہہ لیجئے کہ جس کو اس وقت دی چوک کہا جا رہا ہے وہ basically وہ point ہے جو blue area کے اندر اس طرح کا ڈی بنتا ہے جہاں پہ ایک side سے اس سڑک کو block کیا ہے جو کہ سیدھا parliament کی طرف جاتی ہے اور اس point کے اگر آپ کھڑے ہو left side کی طرف جائیں تو آپ marriott کی طرف جاتے ہیں سناباد کے right side پہ آپ جائیں تو آپ پارہ یا سرینہ کی طرف basically آپ چلے جاتے ہیں اور یہ وہ point ہے جہاں پہ corner کے اوپر جو ہے وہ جیو کا دفتر بھی وہاں پہ موجود ہے تو یہ وہ area ہے جسے ڈی چاک کہا جاتا ہے پاکستان طریقین صاحب کے کارکن جو ہے وہ وہاں پہ پہ پہنچ گئے اور وہاں پہ پہ پہنچ کے اس سے اچھا یہ وہی point ہے جہاں پہ تھوڑی دیر پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی تھی اور انہیں کہا تھا کسی سورج جو ہے ان کو ڈی چاکر تک نہیں آنے دیا جائے گا اور بعد میں وہ ڈی چاکر تک آگئے وہاں پہ آئے وہاں پہ بلکہ ان کنٹینرز کے اوپر بھی چھڑے کنٹینرز کے اوپر جو وہاں پہ رینجرز کے اہلکار یا فوج کے اہلکار جو تائنات تھے ان کے ساتھ مسافہ بھی کیا ان سے وہ جا کے ملے بھی اعلانات ہوتے رہے میگا فون کے ذریعے وہاں پہ کہ آپ نے پورمڈ رہنا ہے آپ نے اپنے اعتجاج کو پورمڈ رکھنا ہے آپ نے اس point سے آپ نے آگے نہیں جانا ہے اور وہ وہاں تک رک گئے وہ ان میں سے چند لڑکے وغیرہ میری اطلاعات کے مطابق آگے گئے ہیں اس point سے بھی اس container والے area سے بھی کچھ point سے جو ہے وہ آگے گئے ہیں لیکن میں پاکستان تریقین صاحب کے چند رہنماؤں کو جانتا ہوں جو actually ان کو واپس لے آئے انہوں نے کہا جی اس سے آگے جو ہے ہم نے نہیں جانا اچھا اس دوران یہ نہیں ہے کہ یہ سارا area جو ہے یہ بڑے آرام سے یہ لوگ آگے لاتھی چارج وغیرہ تو نہیں لیکن آنسو گیز کی شیلنگ وغیرہ جو ہے وہ ہوتی رہی ہے یہ صبح سے چھبیس نمبر چونگی سے لے کے اس point تک اس ڈی چوک تو جو ہے جہاں جا پاکستان تریقین صاحب کے کارکن جو ہے وہ move ہوتے رہے وہاں پہ آنسو گیز کی شیلنگ جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں ربر بولٹس بھی جو ہے وہ fire ہوئی ہیں یہ سب کچھ ہوا لیکن جو ایک heavy resistance ہوتی ہے جو expect کی جا سکتی تھی وہ وہاں پہ نہیں آئی آنسو گیز کی شیلنگ بہت ہوئی ہے اور ٹکا کے ہوئی ہے بلکہ جو پولیس اہل کار تھے اور رینجز اہل کار تھے انہوں نے تو یہ بھی complain کی کہ دوسری سائٹ سے بھی آنسو گیز پھینکی جا رہی ہے جیسے پاکستان تریقین صاحب کے کارکنوں کے ہاتھوں میں یا چند لوگوں کے ہاتھوں میں بھی جو ہے وہ آنسو گیز دیوی ہے اور وہ لوگ بھی وہاں سے جو ہے وہ فائر کر رہے ہیں towards رینجز یہ وہ کبھی expectی نہیں کر رہے تھے مطلب پاکستان تریقین صاحب کے کارکن جو ہے ان کے پاس تو فیس ماسک بھی کچھ لویں arrange کیے ہوئے تھے پانی کا بھی arrangement بھی تھا لیکن غالباً اس سائٹ سے پولیس جو ہے یا پنجاب پولیس یا جو بھی پولیس یا قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے وہ expectی نہیں کر رہے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے تو وہ بھی ہوا محسن نقفی صاحب بار بار یہ بات میڈیا سے گفتگو کرتے رہے کہ کسی صورت جو ہے نہیں آنے دیا جائے گا بہرحال وہ لوگ اس point تک آگئے اس point کو انہوں نے capture کیا بلکہ اس سے تھوڑا پہلے جو ہے علی امین گھنڈاپور اور بشرا بی بی نے جو ہے وہ گفتگو بھی کی جو کہ مینسٹری میڈیا پر تو نہیں دکھائے گئی لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ گفتگو بھی دکھائی گئی اچھا اب یہاں سے ایک آنکھ پر چولی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کیونکہ چند افراد جن کو ایون پرامن رہنے کا بھی کہا گیا وہ مختلف بلڈنگز کے اندر بھی گھس گئے یہ ذہن میں رکھئے گا کہ لیفٹ اور رائٹ جس ایریا پر ڈی چوک کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں پہ کئی بینکوں کی بلڈنگز وہاں پہ موجود ہیں ہمارے پاس یہ خبریں بھی آئیں کہ چند چینلوں کی بلڈنگز کے اندر بھی جو ہے وہ لوگ گئے ہیں اب یہ پاکستان تحریقین صاحب کی ایکچولی وہ سیچویشن آ چکی بھی ہے کہ کراوڈ تو یہ لوگ چلے اکٹھا کر لیتے ہیں لوگوں کو لے تو آتے ہیں لیکن لوگوں کو کنٹرول کرنا ان کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے یہ پاکستان تحریقین صاحب کا ایک چیسٹ کیس ہوگا کہ کیا وہ کراوڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق یہ انسیڈنسز اس طرح کے ہوئے ہیں جنہوں نے اور چند افراد نے جا کے جو ہے وہ افراد تفریح اور تورپور کی ہے مختلف بلڈنگز کے اندر جا کے لیکن ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور اب تقریباً کوئی شام کا ٹائم ہو چکا ہے تو تھوڑی در پہلے یہ خبر آئی ہے کہ جناب ڈی چوک کو بھی جو ہے خالی کرانے کا عمل سٹارٹ ہو گیا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ہوای فائننگ کی آوازیں بھی سنائی دی گئی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے ایک رہنواز سے میری بات ہوئی ابھی تھوڑی در پہلے اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے سے پہلے انہوں نے یہ کلیم کیا کہ جناب سٹریٹ فائرز بھی ہو رہے ہیں میں میرے پاس ویریفائر کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے میں صرف آپ کو ایک کوٹ انکوٹ آپ کے ساتھ چیز شیئر کر رہا ہوں میرے پاس ابھی تک اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اور پلیز ذہن میں رکھئے گا کہ اس قسم کی جو فلویڈ سیچویشن ہوتی ہے نا اس میں خبر کو اوثنٹیکٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کے پاس فون کے ذرائع صحیح طرح نہیں ہوتے ہیں انٹرنیٹ صحیح طرح کام نہیں کر رہا سو پلیز کیپ دات ڈاوٹ ان یور مائنڈ دھیان سے ویریفائی کی لیٹس اپ ڈیٹ بس یہ ہے کہ ڈی چوک کو خالی کرانے کا فلحال ڈی چوک کو خالی کرانے کا عمل وہ سٹارٹ ہو گیا ہے بشرا بی بی اور علیہ مین گھنڈاپور ڈی چوک پہ نہیں ہیں اس وقت وہ اس سے پیچھے ہیں کارکون اس وقت ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ آگے کی طرف بڑھیں اور ڈی چوک کی طرف بڑھیں لیکن آبیسٹی پرابلمائٹک بلکہ ابھی ابھی جو ہے وہ مجھے یہ میسج آیا ہے کہ اس وقت ان کا جو کافلہ ہے بشرا بی بی کا اور جو پی ٹی آئی کی مین لیڈرشپ ہے وہ جی نائن کو اس وقت کر رہی ہے اور موف کرنے کی کوشش کر رہی ہے آگے کی طرف لیکن اس وقت آگے سے وہاں سے اب اس وقت ریزیسٹنس آ رہی ہے اچھا اس ساری سیچویشن میں بہت سے لوگ جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں کہ جناب یہ یہاں تک سیچویشن پہنچ کس طرح گئی ٹھیک ہے میں دو چار واقعات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو میری دو چار لوگوں سے گفتگو ہوئی ہے اس سے میں آپ کو بتایا سب سے پہلے آجیں پاکستان طریقہ انصاف کی ایک رہنما سے جو اس وقت اس کافلے کے اندر موجود ہیں اور میں ابھی جن کا میسج اس وقت میں پڑھ رہا ہوں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس وقت جی نائن کو جو ہے ہم کراس کر رہے ہیں جی نائن چاک کو جو ہے ہم کراس کر رہے ہیں انہوں نے میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا جی آپ تو مجھے ذرا اپنا حال تو بتائیے جو پشاور سے آپ چلیں ہیں تب سے لے کر یہاں تک آئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے جو سوچا ہوا تھا یا جو ہم نے ٹی وی سکرینز کے اوپر دیکھا ہوا تھا ہمارے ذہن میں تو یہ تھا کہ جو اور آلریڈی ہم جس طرح لاسٹ ٹیم آئے تھے اور ہمیں جتنی ریزیسٹنس ملی تھی اس مرتبہ اس سے ڈبل ہوگی اور ہمیں تو بہت مشکلات آئیں گی تو ہم تو بڑا حیران ہیں کہ اس مرتبہ تو اس کا ففٹی پرسنٹ بھی نہیں ہمیں مل رہا یہ ان کا پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو اس کا ففٹی پرسنٹ بھی فیس نہیں کرنا پڑ ہاں آنسو گیس کی شیل ویلز وارہ ہوئی ہیں وہ بالکل ہیں لیکن صرف آنسو گیس نہیں ہوتی ہے ذہن میں رکھئے گا صرف گیس مارنے کے لئے حکومت بیٹھی ہوتی کہ آپ پولیس والوں کے ہاں جی تو اسی گیس نے شیل سٹی جاؤ ان کے پاس اور بڑے طریقے تو ہوتے ہیں رائٹ گیرز ہوتے ہیں رائٹ اینٹی رائٹ پولیس جو ہوتی ہے وہ ڈنڈے لے کے یہ ساری چیزیں لے کے وہ ماب کی طرف دوبارہ بھی جاتی ہے گرفتاریاں بہت ہوتی ہیں انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیے پاکستان طریقہ انصاف کے کتنے لوگ ابھی تک جو ہے وہ گرفتار ہوئے ہیں کتنے لوگوں کی گرفتاریاں ابھی تک جب سے یہ سلسلہ چلے اٹھالیس گھنٹے ہو چکے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کا اور کچھ نہیں تو پندرہ سو دو زار ڈہیزار بندہ تو ریسٹ ہو چکا ہونا چاہیے تھا کتنے یہ ریسٹ ابھی تک آپ نے دیکھے ہیں ہاں آنسو گیس کے شیل سٹی جا رہے ہیں لیکن ہم اس کو کروس کرتے جا رہے ہیں اور یہ سلسلہ تو پچھلے دو دن سے چل رہا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں کوئی مشکل نہیں ہے میں نے کہا جی یہ آپ کی گفتگو سے مجھے اس قسم کا شائبہ کیوں ہو رہا ہے کہ جیسے یہ سارا کچھ ہے کوئی سکرپٹڈ ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یقین کیجئے کہ میں خود آپ کو یہ کہنے لگا گیا تھا کہ ہمیں بھی یہ لگ رہا ہے جیسے یہ سارا کچھ سکرپٹڈ ہے یہ پاکستان طریقہ انصاف کے رینوہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا ہمیں بھی لگ رہا تھا یہ سارا کچھ سکرپٹڈ ہے تو میں نے کہا لیکن کیا آپ کو کوئی ایسے اور اس کے علاوہ کوئی ہنٹس آئے ہیں انہوں نے کہا دیکھیں یہ جب اس قسم کی سیچویشن ہوتی ہے نا تو یہ بڑے بہت ہی محدود لوگوں کی بیچ میں یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ کتنی ہونی ہے اور کیا کرنا ہے شاید زیادہ لوگوں کے بارے میں ان کو نہیں بتا ہوتا ہے یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ پوری پارٹی کے اندر جو ہے بات مشہور کر دی ہے یہ ساڑی کا لوگ ہی ہے یہ عام طور پر اس طرح نہیں ہوتا تو یہ بھی ذہن میں رکھئے گا یہ شک ہے یہ خبر نہیں ہے یہ ان صاحب کا بھی شک تھا اور مجھے بھی شک ہے اچھا میرے اس شک کو سپورٹ کرنے میں ایک اور صاحب بھی جو کہ بڑے سینئر جنرللسٹ ہیں نصر جوید صاحب نے بھی ایکشلی ٹویٹ کیا انہوں نے بھی لکھا انہوں نے کہا کہ مجھے بھی I have this feeling کہ یہ سارا کچھ سکرپٹڈ ہے یہ سارا کچھ سکرپٹڈ چل رہا ہے اس وقت جو کچھ بھی چل رہا ہے کہ جیسے اچھا یہ میری رائے ہو سکتا ہے کہ جیسے بچھرا بی بی جو ہے نا she's getting all the lime light suddenly she's getting all the lime light اور رستے میں صرف سوائے آنسو گیس کے یا ربڑ کی گولیوں کے اور کوئی بہت بڑی ریزسٹنس جو ہے وہ سٹیٹ کی طرف سے نہیں آ رہی پھر میری یہ گفتگوئی ایک نون لی کی رہنما سے بڑے سینئر رہنما سے تو ان سے میں نے پوچھا اچھا یہ ذہن میں رکھئے گا میں جب نون لی کی کہتا ہوں تو میں proper نون لی کی رہنما کہہ رہا ہوں جن کا وزیراعظم ہاؤس میں تقریباً روز کئی آنا جانا ہے اب آپ اسی سے بس اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنے ہائے پروفائل شخصیت ہوگی تو میں نے پوچھا جائے گی کہ آپ تو پھر وزیراعظم ہاؤس خالی کرنے لگے ہوں گے مطلب جو سچویشن جہاں تک آ گئی ہے اب تو ظاہری بات ہے نا دیکھیں سٹاک مارکٹ پینتی سو پوائنٹ شویر وہ نیچے گر گئی ہے سٹاک مارکٹ کے اندر پریشانی آئی بھی ہے تھے ہونتے پھر گئی حکومت میں نے کہا کیوں آپ کو کس نے کہا ہے میں نے کہا نہیں بھائی وہ دیکھیں وہ بلو ایریا کروس کر لیا ڈی چورک تک آ گئے اب تو پھر آپ کی حکومت تو ان جان نہ لی میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں کوئی کوئی ایشو نہیں میں نے کہا آپ تو بڑے چل ہو کہ یا تو اب یہ بے وکوفی والا چل ہے دو قسم کے چل ہوتے ہیں ایک تو ہوتے ہیں بے وکوفی بندہ اتنا بے وکوف ہے جسے پتہ ہی نہیں سچویشن کتنی خراب ہو گئی ہے یا پھر دوسرا ہے کہ وہ بڑے کانفرنٹ ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ساڑی بھی گھرل ہو گئی ہے جسے تاڑی کا لوگ ہی ہے تو ساڑی بھی گھرل ہو گئی ہے تو وہ تو بڑے چل بیٹھے میں ابھی تک چل بیٹھے میں کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی نہ فکر نہ فاکا ایشکر کاکا یہ مالی صورتحال بری بھی ہے تو میں نے ان سے ایک بات پوچھی میں نے کہا جی یہ بتائیے موسید نکوی صاحب انٹیئرم منسٹر وہ پچھلے دو دن سے وہ کہہ رہے تھے یہ ہے یہاں سے آگے نہیں آنے دیں گے یہ ہے یہاں سے آگے نہیں آنے دیں گے تو وہ تو آگے سے آگے سے آگے سے آگے سے آگے سے آتے آگے آتے جا رہے ہیں تو انہوں نے انہوں نے کہا منصور میں نا آپ کو اپنے ایکسپیرنس کی بنیاد کے اوپر ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا میں کہیے بتائیے آپ جو اگلی گفتگو انہوں نے کیا نا یہ تقریباً وہی گفتگو تھی جو تحریک انصاف کرنیوانے میرے ساتھ کی تھی جو تھوڑی دے پہلے میں نے آپ سے شیئر کی انہوں نے کہا کہ یہ ان معاملات کے اندر نا لیئرز ہوتے ہیں لیڈرشپ کے ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے لیٹس ایک بلڈنگ ہے گراؤنڈ فلور فرس فلور سیکنڈ فلور ثرڈ فلور چار فلورز ہیں اور سمجھئیے کہ سب سے ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ تھرڈ فلور کے اوپر ٹاپ فلور کے اوپر جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے وہ کیا ڈیلیں کر رہی ہے وہ کس سے معاملہ تیہ کر رہی ہے ضروری نہیں ہے کہ دوسری منزل سیکنڈ فلور فرس فلور اور گراؤنڈ فلور روالوں کو بتاؤ انہیں کہا آپ مجھے بتائیے جب میاں صاحب نے ڈیلیں کھڑکائیں گئے تھے نا جب وہ مشرف صاحب کے ساتھ گئے تھے سارا کچھ ٹاپ فلور کے لیوہ پوری بلڈنگ کو کچھ نہیں پتا کہ میاں صاحب نے کیا ڈیل کر رکھا دیے کسی کو کچھ نہیں پتا تھا اس کے بعد مہترمہ بینظیر بھٹو نے جب مشرف صاحب کے ساتھ ڈیل کی انہوں نے خود ڈیل کر لی نیچے والے فلوروں کو پتا ہی نہیں تھا کہ کیا ڈیل ہو چکی ہوئی ہے مشرف صاحب کے درمیان اور مہترمہ کے درمیان نہیں پتا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کیونکہ سوال محسن نکوی صاحب کے حوالے سے آج سے چند مہینے پہلے اسلامباد کے اندر تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ جو واقعہ پیش آیا تھا یہ بڑا حکومت کے لیے embarrassing اس وقت یہ واقعہ پیش آیا میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ورنہ وہ بلکل ہی source جو ہے وہ evident ہو جائے گی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے محسن نکوی صاحب سے پوچھا اب یہ مسلمی قنون کے رہنمہ ہے انہوں نے کہا ہم نے محسن نکوی صاحب سے پوچھا محسن نکوی صاحب نے کروایا تو انہوں نے کہا ہم نے بھی جب اس چیز کو verify کیا تو واقعی پتا لگا کہ محسن نکوی صاحب کو بھی یہ نہیں پتا تھا تو ایک دم وہ جو تھوڑی در پہلے میں نے گفتگو کی تھی محسن نکوی صاحب کے الفاظ ہی میرے ذہن میں آگئے کہ کون سے ایسی خفیہ طاقت ہے جو بشرا بی بی کے حوالے سے یا اشارہ ان کی طرف کرتی ہے اور وہ سب کچھ جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے سوائے آنسو گیس کی شیلنگ کے یا اس سے زیادہ جو ہے وہ ریاست اور کچھ نہیں کر پا رہی یا کر نہیں رہی وہ کون سے ایسی خفیہ طاقت ہے جو عمران خان صاحب سے جو ہے وہ رات کو دو دفعہ سیکیورٹی پروٹوکال کے اندر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جا کے ملاقات بھی کرواتی ہے وہ کون سے خفیہ طاقت ہے جو صبح کے وقت ساتھ ساتھ بجے اڈیالا جیل کا دروازہ کھلواتی ہے وہ کون سے ایسی خفیہ طاقت ہے جو پیر والے دن جو ہے وہ اڈیالا جیل کو کھلوا لیتی ہے اور جز دن ملاقات نہیں بھی ہونی ہوتی اس دن بھی ملاقات کروا لیتی ہے اور پھر نسو جعوید صاحب کی بات جو ہے وہ میرے ذہن میں پھر دوبارہ آتی ہے کہ کیا یہ سب کچھ کسی سکرپٹ کے طیعت ہو رہا ہے کیا ہم اپنی آنکھوں کے سامنے پاکستان طریقے میرے سوال ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا یہ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا میرے سوال ہے کیا ہم پاکستان طریقے انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس کے اندر ایک میجر شفٹ دیکھ رہے ہیں اس وقت کیا یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت کیونکہ اس کے بعد کیا ہوگا اینڈ گیم کیا ہے بتائیے نا مجھے اس کے بعد اینڈ گیم کیا ہے کیا اس وقت پاکستان طریقے انصاف کی کسی لیڈرشپ نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ حکومت استیفہ دے یہ ڈیمانڈ کیوں نہیں کی جا رہی لازٹ ٹائم تو خان صاحب جب آئے تھے ایک سو چھویس دن کا دھنا دیا تھا جب بھی آئے تھے انہوں نے استیفہ مانگا تھا حکومت کا ابھی تک حکومت کا استیفہ کیوں نہیں مانگا جا رہا ایسا کیوں نہیں ہو رہا جانتے سب ہیں کہ یہ تو ممکن نہیں ہے یہ جو کہا جاتا ہے جی مینڈڈ واپس دیں مینڈڈ چوبیس گھنٹے میں واپس نہیں ہو سکتا یہ پاسیبل نہیں ہے یہ تو نہیں ہو سکتا استیفہ کیوں نہیں مانگا جا رہا اور جو پاکستان طریقہ انصاف آج سے چند مہینے پہلے تک ہر عمران خان صاحب اپنے ہر انٹریو کے اندر ہر جگہ پہ جنرل آسم منیر کے وہ ٹارگٹ کرتے تھے ان کو کبھی جنگل کا بادشاہ کبھی کچھ کہتے تھے ڈرٹی ہیری وہ کدھر ہے سب کچھ وہ سب کچھ کہاں گیا وہ تنقید کدھر گئی وہ فوراں جو میکزینز کے اندر جو آرٹیکلز آتے تھے اور جو خان صاحب کے انٹریوز آتے تھے وہ تو بھرپور ہوتے تھے ان چیزوں سے اب وہ سب کچھ کدھر ہے یہ ساری تقریریں جو ہو رہی ہیں جو بشرا بی بی کی جانب سے کی جا رہی ہیں یہ علیہ مین گھنڈاپور کر رہے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے وہ ساری باتیں کیوں نہیں کر رہے ہیں ایسی کیا بات ہے تو سوال ہیں سوال ہیں ان ساری جو گفتگو ہوئی ہے اس کے بعد بہت سے ذہنوں میں سوال آتے ہیں کہ کیا ایک میجر پولٹیکل شفت دیکھ رہے ہیں ہم لوگ پاکستان کی سیاست میں اس وقت یا ایک سیاسی جماعت کے اندر اس وقت کیا ہونے جا رہا ہے سب سے بڑی بات یہ تو ڈی چوک کے اوپر آنکھ مچولی ابھی بھی جا رہی ہے لیکن دوسری سائٹ کے اوپر لوگوں کے ذہنوں کے یہ سوال ہیں یہ اور بھی زیادہ چوبنا شروع ہو چکے ہیں سب کے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے حکومت کی سائٹ سے حکومت چل بیٹھی ہوئی ہے حکومت میں کوئی پریشانی کے ساتھ نظر نہیں آ رہے بیلاروس کے صدر کو کٹ کٹ کے جپیاں ڈالی جا رہی تھی میں آج دیکھ رہا تھا شباہ شریف صاحب کی تو جس ملک کے اندر اتنی بڑی بات ہو رہی ہے ایک سیاسی جماعت ڈی چوک کے اوپر آ کے بیٹھ جائے تو اس کے بعد تو پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے مطلب سوچنا تو یہی چاہیے کہ جناب یہ تو کسی وقت بھی پی ایم آس کے اندر گھوز جائیں گے یہ تو اب یہاں تک آگئے ہیں تو کسی وقت ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں گھوز جائیں پارلیمنٹ کے اندر گھوز جائیں تیس نیس کر کے رہے دیں تو پھر اچھا دوسری بات یہ کہ ابھی بھی آج بھی یہی صورتحال ہے جو بات میں نے اٹھالیس گھنٹے پہلے آپ سے کہی تھی کہ پنجاب سائلنٹ ہے پنجاب کی لیڈرشپ نظر ابھی بھی نہیں آ رہی نظر نہیں آ رہی لیڈ کون کر رہا ہے کے پی سے آنے والا پورا قافلہ لیڈ وہ سارا کچھ کر رہا ہے سو کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی پرداد آ رہی ہے پرداد آ رہی ہے بس میں اس حد تک ہی بات کروں گا اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ